کہ ہم نے آپ کو لائنوں کے ساتھ ساتھ واگا ریلوے سٹیشن تک لے کے جانا ہے اور لاسٹ میں آپ لوگوں کو واگا ریلوے سٹیشن دکھانا ہے جو آج تک کسی نے نہیں دکھایا پتہ نہیں یار یہ کب ٹرینیں چلیں گی اور کب ہم جائیں گے انڈیا ٹرین پر اور کب ہمیں ویزا ملے گا ویزا ہی نہیں ملتا بھائی انڈیا کی طرف سے پاکستان کی گورنمنٹ چار یہ کہ یہ جو ہے وہ ٹرینیں چلیں انڈیا آنا جانا ہو لیکن اور انڈیا والے پتہ نہیں کیوں سوچتے ہیں کہ یار ہم یہاں سے کوئی دہشت گئی بھیجتے ہیں یا آپس کے جو تعلقات ہیں وہ اچھے کرنے چاہیے ہمارا تو یہ مشورہ ہے آپ لوگ ادھر آئیں پاکستان دیکھیں اور ہم لوگ انڈیا دیکھیں ٹھیک ہے ویڈیو دیکھ رہا تھا انڈیا کی اس میں امریک سر سے اٹاری ریلوے سٹیشن تک جو ہے نا وہ ٹرین ان کی جاتی ہے ڈیلی صبح اور ہمارے ادھر لاہور سے واگا بورڈر تک ٹرین ہی جاتی ہے یہ ہے جی جلو ریلوے سٹیشن وہ ٹرین گزرتی ہے نا تو وہ سکھ جو لوگ ہیں وہ پیسے بھی پھینکتے ہیں اپنے انڈیا کے اور دس کے نوٹ پچاس کے نوٹ اور جو ہے وہ کچھ کھجوریں یا کچھ اس طرح کھانے پینے والی چیزیں ہیں نا وہ بھی پھینکتے ہیں جب وہ یہاں سے ٹرین گزرتی ہے میں ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں تاکہ ہمیں اور ویڈیوز بنانے کا جو ہے وہ دل کریں اسلام علیکم دوستوں کیا حال ہے آپ کا امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر خریر سے ہوں گے تو جی ہاں دوستوں جیسا کہ آپ لوگوں کو شاید پتا ہو کہ ہماری ایک سریس چل رہی ہے جس میں ہم لاہور ریلوے سٹیشن سے لے کے واگا ریلوے سٹیشن کی طرف جا رہے ہیں اور وہ بھی پیدل کیونکہ ٹرین تو اب چلتی نہیں ہے لاہور سے جو انڈیا جاتی ہو تو ہم نے سوچا آپ لوگوں کو پیدل ٹریک دکھائیں اور ہماری یہ چار ویڈیوز بن چکی ہیں یہ ہماری پانچویں ویڈیو ہے تو ابھی میں لاہور سے لے کے ہربنس پورا ریلوے سٹیشن تک پہنچا ہوں یہ میرے پیچھے ہربنس پورا ریلوے سٹیشن ہے اور آپ لوگوں کو بتا دوں یہ وہ ٹریک ہے جہاں سے لاہور سے جو ہے وہ انڈیا واگا بورڈر واگا ریلوے سٹیشن اور واگا ریلوے سٹیشن سے آگے اٹاری ریلوے سٹیشن ٹرین جایا کرتی تھی اٹھارہ سو بارٹ تک جو ہے نا وہ ٹرین چلتی رہی ہے اس کے بعد اٹھارہ سو بارٹ کے بعد جو ہے وہ ٹرین بند ہوگی تھی پاکستان سے انڈیا جانا اور انڈیا سے پاکستان آنا تو ابھی ہم اسی ٹریک پر موجود ہیں جہاں سے ٹرین انڈیا جایا کرتی تھی اور میرے پیچھے ہے ہربنسپورا ریلوے سٹیشن تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو ہربنسپورا ریلوے سٹیشن کا جو اندر سے ہے نا وہ دکھاتے ہیں کیونکہ اب تو یہ ایک بھوت منگلہ ہی بن چکا ہے کہہ لیں کہ کچھ نہیں ہے دکھانے کے قابل لیکن پھر بھی آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں جو ٹوٹی پھوٹی بلڈنگ ہے نا وہ بھی دکھاتے ہیں اور ہمارے بیک سائٹ پہ جو ہے وہ پرانی ٹرینیں بھی کھڑی ہوئی ہیں ڈبے ٹرینوں کے جو بہت ہی خستہ حالت میں خراب ہو چکے ہیں شاید ان کو آگ شاگ لگی ہوئی ہے یہ وہ ڈبے ہیں سب سے پہلے آپ لوگوں کو یہ بلڈنگ بھی دکھا دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم یہاں سے آگے سفر سٹارٹ کریں گے واگا ریلوے سٹیشن کی طرف یہ ہے ہربنسپورا کی بلڈنگ اور ہم یہ بلڈنگ کے بیک سائٹ پہ کھڑے ہیں مین جو ہے نا وہ روڈ وہ سامنے آپ کو گھر نظر آ رہا گا اس کے اس طرف سے مین انٹرس ہے لیکن ہم ابھی ہم بیک سائٹ سے چلتے ہیں ٹھیک ہے یہ سامنے لکھا ہوا ہے ہربنسپورا دس شارعہ بہتر کلومیٹر آئی تنگ یہ لہور سے لے کے ابھی یہاں تک جو ہے نا وہ دس شارعہ بہتر کلومیٹر کا سفر ہو چکا ہے ٹھیک ہے یہ اب ابھی ہم اندر جاتے ہیں یہ دیکھیں پہلے آپ کو یہاں سے دکھاتے ہیں کتنی بری حالت ہوئی ہوئی ہے انٹے گھری پڑی ہوئی ہیں یہ کوئی ہال لگ رہا ہے بیٹھنے والا نا اور یہ ہم اندر آگئے ہیں پونڈ بھی ہیں یار ادھر تو کہیں ڈانگی نہ وڑ لے یہ دروازہ ہے اور یہ کھڑکی ہے یہاں سے بھی کچھ نہ کچھ ملتا ہوگا بائر والی سائٹ سے یہاں لوگ بیٹھتے ہوں گے اور یہاں سے جو ہے وہ دفتر کے لوگ اندر آتے ہوں گے ادھر سے ہے اور یہ دیکھیں یہ ایک بورڈ لگا ہوا ہے یہاں پہ میرے خیال میں تو وہ ٹکٹوں کے بارے میں لکھا ہوگا کہ یہ ٹرینی در جاری ہے یہ ٹرینی در جاری ہے اور ٹکٹوں کی جو پرائز ہوگی نا وہ لکھی ہوگی اس کے علاوہ یہ دیکھیں یہ کوئی کھڑکی ہوگی یہاں پہ اور یہ ہے جو ٹکٹ گھر یہاں سے ٹکٹ ملتی ہوگی لازمی کیونکہ ٹکٹ ایسی ہوتی ہے ایسی جگہ ہوتی ہے یہاں سے ٹکٹ ملتی ہوگی اور یہ دیکھیں اب آپ کو میں باہر سے یہ دیکھیں یہ لکھی ہوئی ہے ٹرینوں کے ٹائم اور کدھر کدھر جاتی تھی لالپور چک بکھر بتا نہیں کیا لکھا ہوا ہے کچھ نہیں پڑا جا رہا اور ایک سائٹ پہ جو انڈیا والی سائٹ پہ جاتی تھی نا اس کی لکھی ہوئی تھی اور یہاں سے بھی مٹا ہوا ہے آپ کو یہاں باہر سے دکھاتا ہوں یہ وہ کھڑکیاں جو آپ کو اندر سے میں نے دکھائی تھی اور یہ اس کی مین انٹرس ہے یہاں پہ نہیں لکھا ہوا ہر بلز پورا وہ بیک سائٹ پہ لکھا ہوا تھا حالانکہ یہ مین انٹرس ہے یہاں پہ لکھا ہونا چاہیے ابھی اس کے ساتھ بھی ایک چھوٹی سی بلڈنگ ہے وہ بھی آپ کو دکھاتا لوگوں کو میں نے اندر سے تو سارا دکھا دیا ہے ٹھیک ہے اور اب آپ لوگوں کو میں بتاتا ہوں کہ یہ والی جو سائٹ ہے نا یہ لہور والی سائٹ ہے میں اس طرف سے آیا ہوں ٹھیک ہے اور یہ ادھر سے ایسے جاتے ہیں یہ سیدھی لائنیں جو ہیں وہ واگا بورڈر جاتی ہیں واگا ریلوے سٹیشن اس کے آگے جو ہے وہ اٹاری ریلوے سٹیشن ہے تو چلیں ہم اب آگے کا سفر شروع کرتے ہیں جو ہمارا مشن ہے جو ہمارا مقصد ہے کہ ہم نے آپ کو لائنوں کے ساتھ ساتھ واگا ریلوے سٹیشن تک لے کے جانا ہے اور لاسٹ میں آپ لوگوں کو واگا ریلوے سٹیشن دکھانا ہے جو آج تک کسی نے نہیں دکھایا ٹھیک ہے تو چلیں ابھی ہم یہاں سے اپنا اگلا سفر سٹارٹ کرتے ہیں اور لائنوں کے ساتھ سے چلتے ہیں پتہ نہیں یار یہ کب ٹرینیں چلیں گی اور کب ہم جائیں گے انڈیا ٹرین پر اور کب ہمیں ویزا ملے گا ویزا ہی نہیں ملتا بھئی انڈیا کی طرف سے اور ادھر کے جو لوگ ہیں ادھر کی جو گورنمنٹ ہے وہ یہی کہتی ہے کہ بھائی انڈیا کی طرف سے مودی صاحب کی طرف سے جو ہے نا وہ بند کی ہوئی ہے ادھر سے پاکستان کی گورنمنٹ چاری ہے کہ یہ جو ہے وہ ٹرینیں چلیں انڈیا آنا جانا ہو لیکن جو انڈیا کی گورنمنٹ ہے وہ نیچاری کے ٹرین پاکستان سے جو ہے وہ انڈیا ہے اور انڈیا والے پتہ نہیں کیوں سوچتے ہیں کہ یار ہم یہاں سے کوئی دہشت گئے بھیجتے ہیں یا پتہ نہیں کوئی بم پھاڑنے کے لیے کوئی بھیجتے ہیں بندے پتہ نہیں یہ انڈیا کی ذہنوں میں بیٹھا ہوئے کہ ہمارے یہاں سے کوئی دہشت گر جاتے ہیں وہاں پہ دھماکہ کرنے کے لیے تو آج تک بتائیں کوئی ایک دھماکہ ہوا ہے کوئی وہاں پہ انڈیا پہ جب بھی ہوئے ہیں پاکستان میں ہوئے ہیں تو پاکستان میں ہم خود اپنے ملک میں دھماکے کیوں کروائیں گے کوئی پاگل ہے جو اپنے ہی ملک میں دھماکے کروائے انڈیا میں تو کبھی ہوا نہیں ہے تو عجیب سوچ ہے ویسے آپ سوچ بدلنی چاہیے آپس کے جو تعلقات ہیں وہ اچھے کرنے چاہیے ہمارا تو یہ مشورہ ہے آپ لوگ ادھر آئیں پاکستان دیکھیں اور ہم لوگ انڈیا دیکھیں آپس میں کاروبار کریں آپس میں لیندین ہو اور ملنا جھلنا ہو آپس میں یہ دوریاں نہیں ہونی چاہیے ہم سائے ہیں دونوں ملک تو پیار محبت کے ساتھ ملکے رہنا چاہیے اب یہ ہماری گورنمنٹ کو چاہیے عوام تو پیار محبت سے ملکے رہتی ہے لیکن ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ اور انڈیا کی جو گورنمنٹ ہے وہ آپس میں ذرا پیار محبت سے رہے ہیں اچھے یہ جو چیزیں ہیں نا یہ ہمارا ایک سخاکتی ورثہ ہے جو ہمیں انگریزوں کی طرف سے ملاوا بنا بنایا ہے لیکن ہم نے اس کی اتیاط نہیں کی اس کو دیکھ بال نہیں اس کی کی اور اس کو بالکل ہی ضائع کر دیا ہماری گورنمنٹ نے جیسے کہ آپ کو یہ ہربنس پورا کا ریلوے سٹیشن دکھایا اس سے پہلے مغل پورا کا ریلوے سٹیشن دکھایا تو دیکھیں اب اس کی ایسی حالت ہو چکی ہے کہ اس کے اوپر کوئی کام نہیں ہوا ابھی بھی کریں تو یہ ہو سکتا ہے بیلڈنگ تیار ہو سکتی ہے آگے جو آنے والی نسل ہے ان کو کچھ دیکھنے کو ملے کہ یہ ہمارا پرانی سکاوتی ورثہ ہے جو انگریزوں نے بنایا تھا اور اس کے بعد پھر ہمیں مل گیا بنا بنایا یہ جو پٹھ رہی ہیں یہ بھی انگریزوں نے بنائی تھی اس ٹائم کی ریلوے نے تو بلکل بھی ہمارے کام نہیں کیا بلکل کوئی تیارت نہیں کی اور اگر یہ بنی ہوتی تو آج کے ہمارے جو آنے والی نسل تھی اور آج کی نسل تھی ہم جو تھے لوگ وہ دیکھتے یہاں پہ کہ یہ کتنا زبردست ابھی تک سنبھال کے رکھا ہوا ہے ریلوے والوں نے ویڈیو دیکھ رہا تھا انڈیا کی اس میں امرت سر سے اٹاری ریلوے سٹیشن تک جو ہے نا وہ ٹرین ان کی جاتی ہے ڈیلی صبح دن میں دو دفعہ ایک دفعہ جاتی ہے صبح اور ایک دفعہ شام کو وہاں سے آتی ہے امرت سر سے اٹاری ریلوے سٹیشن اور اس کے اندر لوگ کتنے بیٹھتے ہیں چھے سے ساتھ لوگ بیٹھتے ہیں میں نے ویڈیوز کافی لوگوں کی دیکھی ہے امرت سر سے اٹاری ریلوے سٹیشن جو انڈیا کا لاسٹ ریلوے سٹیشن ہے جس کے ساتھ پاکستان کا بورڈر لگتا ہے واگا بورڈر وہاں تک ٹرین ان کی جاتی ہے اور چھے ساتھ لوگ بیٹھتے ہیں اور ہمارے ادھر لاہور سے واگا بورڈر تک ٹرین ہی نہیں جاتی کوئی ٹرین نہیں جاتی اب یہ دیکھیں نا یہ پٹھ رہی ہیں کتنی سنسان پڑی ہوئی یہاں پہ کوئی ٹرین چل رہی ہے کچھ ہے اگر یہ ٹرین چلتی ہوتی تو ہم جیسے یوٹیوبر بھی سفر کرتے جو آئے کے لیے اور جو ہے یہاں مسافر لوگ وہ بھی یہاں پہ سفر کرتے ہیں ان کو بھی کچھ نہ کچھ فائدہ ہوتا بڑا ہی اچھا ہوتا اچھا جی میں نے یہاں سے تھوڑی سی لیفت لے لیا انکل سے اور یہاں موتیسائجل پر جا رہا ہوں کیونکہ یہاں سے جلو جو ہے وہ تقریباً تین سا چار کلومیٹر دور ہے اور مجھے چلتے چلتے بھی تقریباً آدھا پونا گھنٹا ہو گیا اور میں نے کہاں چلے انکل جا رہے ہیں ہم سے لیفت لے لیتے ہیں اور یہ دیکھیں آپ یہ ٹریک ہے سارا ٹریک کے دونوں طرف جو آئے نا وہ ایک سائٹ پہ گھار ہے اور دوسری سائٹ پہ بھی گھار ہی ہیں دوسری سائٹ پہ کیا ہے آرمی ہے اچھا یہ دوسری سائٹ پہ آرمی کا سارا بنا ہوئے آرمی کا کینٹ کا سارا وہ ہے یہ کینٹ کی کہہ لے کہ چھاؤنی ہے دوسری سائٹ پہ چلتے چلتے کافی تائم ہو گیا تقریباً ایک گھنٹہ ہو گیا کوئی چیز آئی نہیں تھی لیکن اب ہمارے رائٹ ہم پہ جو ہے نا یہ جلو پارک آ چوتی ہے میرے ساتھ کافی دیر سے پہلے سے جلو پارک آئی ہوئی تھی لیکن مجھے پتا نہیں لگ رہا تھا پیچھے کینٹ ایریہ تھا کینٹ ایریہ جیسے ختم ہوئے تو ساتھ ہی جلو پارک آگئی ہے تو یہ میں آپ نے اپنے دکھا دیتا ہوں اس طرف سے یہ اس کی پارکنگ ہے اور آکے اس کے پارک جھولے وغیرہ بھی لگے ہوئے ہیں اور یہ ہم جا رہے ہیں واگا ریلوے سٹویشن کی طرف ڈیڑھ گھنٹہ ہو گیا چل چل کے نا ٹانگوں میں اور کمر میں تو شدید درد ہو جاتی ہے یہ دیکھیں آپ چودہ کلومیٹر سفر کر لیا یہ آگیا جی جلو پھاٹک ٹھیک ہے یہ آپ کو نظر آرہا ہوگا ٹرافک جو ہے وہ گزر رہی ہے یہ جلو پھاٹک ہے میں جو ہوں وہ اس ٹائم جلو ریلوے سٹیشن پر پہنچ رہا ہوں یہ میرے پیچھے شاہد آپ لوگوں کو نظر بھی آرہا اور جلو لکھا ہوگا ہے ٹھیک ہے یہ ریلوے سٹیشن ہے اور سامنے جو ہے وہ ایک بیلڈنگ ہے ایک وہ بیلڈنگ ہے مین وہ بیلڈنگ لگ رہی ہے اور اس کے علاوہ ایک سامنے یہ بیلڈنگ تھی لیکن یہ جو سامنے والی ہے یہ تو بلکل ہی ٹوٹ فوٹ چکی ہے تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو یہ ساری بیلڈنگ بھی دکھاؤں گا اور پھر اس سے آگے ہم واگر ریلوے سٹیشن کی طرف جو ہے وہ سفر کریں گے اب یہاں پہ کچھ بچے ملے تھے وہ انہوں نے بتایا کہ یہاں سے ٹرین گزرتی ہے سکھوں کی وہ جو آپ کو میں نے پہلے دوسری ویڈیو میں بتایا تھا کہ سکھ سپیشل جو ہے وہ ٹرین یہاں سے گزرتی ہے ٹھیک ہے اور بچے بتا رہے تھے کہ جب وہ ٹرین گزرتی ہے تو وہ سکھ جو لوگ ہیں وہ پیسے بھی پھینکتے ہیں اپنے انڈیا کے اور دس کے نوٹ پچاس کے نوٹ اور جو ہے وہ کچھ خجوریں یا کچھ اس طرح کھانے پینے والی چیزیں ہیں وہ بھی پھینکتے ہیں جب وہ یہاں سے ٹرین گزرتی ہے بچوں نے مجھے بتایا تھا تو اب آپ لوگوں کو اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے اور ویڈیو کو لائک کرنا ہے اپنے دوستوں میں شیئر کرنا ہے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں تاکہ ہمیں اور ویڈیوز بنانے کا جو ہے وہ دل کریں کیونکہ اگر آپ لائک نہیں کریں گے تو پھر وہ جو ہے حوصلہ ٹھپ ہو جاتا ہے تو آپ ویڈیو کو لائک لازمی کیا کریں اور بس اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیں دواؤں میں یاد رکھی گا اپنا خیال رکھی گا اللہ حافظ